کیبنٹ کمیٹی کا ماہ رمضان سے پہلے بڑا فیصلہ زل انتظامیہ کو تیس رمضان بازار لگانے کی اجازت دے دی گئی بازار ائر کنڈیشنڈ مارکیز کی بجائے کیٹرنگ والے لگائے جائیں گے ڈی سی لہور سالے سعید کی زیر صدارت اجلاس میں مختلف امور کا جائزہ بھی لیا گیا اس کی مزید تفصیلات کے لیے عمران ملک سے بات کرتے ہیں جی عمران ملک بتائیے آج بلکل اس سال جو ہے وہ ماہ رمضان میں کیبنٹ کمیٹی نے صاف صاف زل انتظامیہ کو کہہ دیا ہے کہ جی تیس رمضان بازار آپ نے لگانے ہیں اور ان بازاروں میں کوئی بھی ائر ٹنڈیشن نہ لگایا جائے اور کوئی بھی اضافی رقم جاری نہیں کری کی جائے گی صرف جو وسائل ہیں اس کے مطابق جو ہے محدود وسائل کو مدد نظر رکھتے ہوئے رمضان بازاروں میں ریلیو بھی دیا جائے گا مگر کہیں پہ بھی مارکیز نہیں لگائے جائیں گی اور مارڈل بازاروں میں پہلے پہلے سے ہمارے پاس بارہ مارڈل بازار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تیس رمضان بازار مکمل طور پر لگائے جائیں گے جن کو صرف آپ کیٹرنگ بغیرہ لگائے جائیں گی جس پر ڈیسی لہور سالیہ سید کی زیرہ سدارت اجلاس میں واضح طور پر بتا دیا کیا کہ شہر میں تیس رمضان بازار لگائے جائیں گے کوئی بھی رمضان بازار ائر کنڈیشن نہیں لگائے جائے گا کسی بھی مارکی میں رمضان بازار نہیں لگے گا جبکہ بازاروں میں ایڈیوی ایم سی کو صفحیص اترائی کے پلان تیار کرنے کے حدائے دے گئی ہے جب اس کے ساتھ ساتھ زون کے زیٹو آرز بھی رمضان بازار میں ڈوٹیاں دیں گے چینی آٹا سبزیوں کی سپلائی کے لیے کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں پھر پرائیس شاہوز کا قیام عمل میں لائے جائے گا جبکہ سیور ڈیفنس ہر رمضان بازار میں دس ازرکار فرام کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لیبر ازامیہ کو تیس رمضان بازار لگانے کی اجازت دے دی گئی ہے بہت شکریہ امران مالک